موسیقی مارکٹ میں تو یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایکویس کی ڈریکٹر پریشکاریہ سابت سر بہت سواغت ہے آپ کا پروپٹی گروہ میں تو اس سے پہلے کہ ہم دشکوں کے سوال لینا شروع کریں جسے ایک چیز کی چرچت چاروں طرف ہے اور ہر ہفتے اس میں کچھ جڑ جاتا ہے سپیکولیشن بھی بہت ہائی ہیں پروپٹی بازار کی کیا استطیق ہے ڈی مونٹائزیشن کے بیچوں کی باتیں ہو رہی ہیں تیس پرسنٹ کریکشن، دیس پرسنٹ کریکشن کیا ہے اس سنے گراؤن پر آس پارا باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن گراؤن پر جو سیٹیویشن ہے آج وہ یہ ہے کہ لوگ ویٹ ان وچ کا سیٹیویشن ہے نوم وڈیس کمی فورڈ تسل دو پروپٹی نوم وڈیس کمی فورڈ تسل دو پروپٹی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ باتیں جو تیس پرسنٹ کی چل رہی ہے تیس پرسنٹ پرسنٹ کم ہوگے یہ میرے خیال سے اتنا it's too exaggerated آپ realistically practical view دیکھیں گے تو 30 پرسنٹ سے ایک کم سے پروپٹی کے پروپٹی کے پروپٹی کم نہیں ہو سکتے آپ یہ مان لیجیے اگر آپ کے پاس خود کے پاس مان لو دو کروڑ کی پروپٹی ہے کیا آپ وہ ایک کروڑ چاہی سلاکھ میں آج کے لیے پر بیچے گے نہیں بیچے گے so unless somebody is really desperate you know I don't think prices immediately ساتھ پرسنٹ هاگے اور جہاں تک primary market کا سوال ہے جہاں جو کہ ہم بلڈرز کے پاس پر راپٹی خریدتے ہیں وہاں ہم جانتے ہیں کہ جو well-known established developers لسٹڈ کمپنیز ہیں گودریج l&t orberoi وہ لوگ کا تو پہلے سے ہی صرف چیک میں ہی بزنس کرتے تھے اور ان کے well-established corporate margins میں ان کے کم تھے وہاں price reduction کا سکوپ بہت کم ہوگا دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انورگنائز سیکٹرز میں ڈیولپرز ہیں جہاں پہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سب تھوڑا کیش ایلیمنٹ ہیوز ہوتا تھا وہاں پہ اگر آپ انویس کرنے جاؤ گے بائیرز آنٹ ریڈی تو انویس کرنے جاؤ گے سپرشلی ان انڈر کنسٹرکشن پروپرٹی کیونکہ اگزیٹویشن کا رسک بہت زیادہ ہے وہاں وہ پرائیس کم بھی کرے گے تو ابھی تو یہی سیٹویشن ہے لوگ ویٹ اور وچ کر رہے اور میرے خواہ سے ہڈی بس دیسمبر کے بعد ہی جو لوگ ہونا جائے گے حالانکہ میرا ماننا ہے کہ جو سیریس پروپرٹی بائیرز ہے وہ شوڈ کو آؤٹ اور انٹو دو مارکٹ چلی اب یہاں پر سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلے کالر آگئے ہیں ہمارے ساتھ گورانگ جوشی صاحب گورانگ صاحب بہت سواگت ہے آپ کا پروپرٹی گرو میں کیا ہوگا آپ کا سبب تو سیل فارٹہ کے پاس سرچ کرنا چاہیے یا ابھی نیو پنویل ہے ہمارے ہے ترانگیری ہے وہ سائیڈ پر بطلب پر دیکھنا چاہیے تو کنفیزن ہے کہ سیل فارٹہ بیٹر ہے کہ نیو پنویل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کا سوال تو اچھی بات مجھے لگ رہی کہ آپ دس سے بارہ سال کا ہورائزن لے کر چل رہے ہیں یہ بڑا ہلدی ہورائزن ہے تیس پیتیس لاکھ انویس کرنا چاہتے ہیں اب سیل فارٹہ یا ریسٹ اپ دو ممبئی جو آپ نے باقی کے علاقے کا ہے سر کیا سلا ہوگی ان کے لئے سیل فارٹہ کا سوال ہے یہ بہت ہی اپکمنگ لوکیشن ہے ہم جانتے ہیں کہ لودہ اس کمی آپ پہ تو ویرے بک ڈاؤنشپ ہوگا ہے پلس وہاں پہ ایک کمرشیل بنانے کا بھی فیوچر میں پلان ہے میکٹو کنیکٹیوٹی اگر آپ کا ہے تو اس پر پیتیس اس پر پیتیس بہت ہی جانتے ہیں وہاں پہ سپلی بہت ہی جانتے ہیں جیسے لودہ کا ڈاؤنشپ ہے اگر آپ کا بہت ہی بڑی لینڈ ہے اور اگلے دس پندرہ بیس سال تک یہاں پہ ریسنیشل سپلی آتی ہی رہی گی اس کے علاوہ آس پاس کے بھی جیسے انہوں نے مراتھون میں بکیا ہے مراتھون ہے اس کے علاوہ بھی اچھی ہے لیکن آس پاس میں سپلی کنٹینوش دی آتی رہے گی ان کا جو اپریشیشن ہوگا وہ رہے گا بہت ہی بہت ہی بہت ہی ایکسٹرارنری اپریشیشن کمپیر اگر ہم بات کرتے ہیں نوی ممبئی کی نوی ممبئی کی اگر ہم دیکھے تو تلوڈہ 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 میں مل رہا ہے وہی پرائس میں انہیں یہاں پر مل جائے گا تلوجہ میں تو ہمارا ماننا ہوگا کہ this will be a much better option and investment بھی اب ان کو جلدی ملے گا اور rental return بھی زیادہ ہوگا compared to chilfada چلے آگے بڑھتے ہیں کہ کولر ہے ہمارے ساتھ راجش کمار یہ نوی ممبئی سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں راجش جی بہت سواغت ہے آپ کا کیا ہوگا آپ کا سوال جی میرا سوال ہے کہ میں اولوے میں سوو بی ایچ کے لئے انویس کرنا چاہتا ہوں اور میں ریڈی ٹو پوزیسن میں جانا چاہتا ہوں اس سے کیا مجھے تھوڑا ٹیک رینٹ کے لئے بھی میں آفر کر سکتا ہوں تو میرا بجٹ ہے پچاس سے ساٹھ لگ کے بیٹھ میں تھوڑا پاچ پاچھ چھے لگ ہے اور ریشتری اور سٹیج کر سکتا ہوں مرسم سکسٹی خائب سکسٹی سکتا ہوں مجھے اس بجٹ میں کون سا اپارٹمنٹ اور یہ ملے فوکس آپ رکھنا چاہتے ہیں علوے چھے لگے ساٹھ سے پیسٹ لاک علوے ٹو بی ایچ کے ان کا ٹارگٹ ہے ایویش کرنا چاہتے ہیں لمبے سمیے کے لئے اور ان کی بھی اچھا ہے کہ رینٹل انکم اس سے آتی رہے علوے 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 دوسکانٹ جو فرچ ہم نے ائرپورٹ کے ٹائم پہ دیکھا تھا جب پہلے ائرپورٹ کی بات ہو رہی تھی تو پرائز ساڑھے چار پانچ تک پہنچ گئے پھر واپس ڈسکاؤنٹ ہونا شروع ہوا اب ٹرانس ہرور لنگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر بڑھ گیا پھر دسکاؤنٹ ہوگا تو وہاں پہ الوے میں دیکھئے ڈیولپنٹ تو بہت کچھ ہو رہی ہے آلریڈی اگر آپ جاؤ گے وہاں پہ بہت سارے مکان ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپنٹ پہی لوکل ڈیولپر سے کوئی بڑا ڈیولپر وہاں پہ اپنی کتا ہے اور مکان کافی سارے کھڑے ہیں اور کچھ تو آدھے بن کے رکھ گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ سوشل انفرسکچر ابھی کچھ نہیں ہے کانسپورڈیشن کچھ نہیں ہے کنیکٹیوٹی نہیں ہے ایک سٹیشن وہاں پہ جو ریلوے ہاربر لائن دو نورمال ریلوے لائن کی سٹیشن وہاں پہ آ رہا تھا اور دیر روز نیو ہاربر لائن وچو اس گئی ٹو کو آیا اولوے دونہ گری وغیرے ہوتے ہوئے وہ یہ لوگ ناور شیوہ تک جانے والی تھی وہ ریلوے لائن کا سٹیشن بھی بن چکا ہے لیکن وہ ابھی تک چاروں نہیں ہوئی ہے تو آج کی دن میں آپ جاؤ گے اولوے میں لیولوے بہت کم ہے تو اگر آپ چاہو گے کہ آپ رینٹ پہ ریڈی مکان لے کے آپ رینٹ پہ رکھنا چاہو گے تو آپ کو رینٹ بہت کم بلے گا کیونکہ لیولویٹی ابھی نہیں ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ اگر آپ کا انویسمنٹ ہی پوائنٹ ہے اور آپ اولوے ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اٹھ اس بیٹر ٹو گو انڈر کنسٹرکشن پوپرٹی میں انڈر کنسٹرکشن پوپرٹی میں آپ کو آج کی دیٹ پہ ڈسکاونٹ بھی اچھا مل جائے گا ریڈ اچھا مل جائے گا اور آپ کو دھرے دھرے پیمیٹ کرنا ہوگا اور اس طرح کی پروپرٹی میں آپ انویس کیجئے یہاں پہ آپ کو انیشلی کم پیمیٹ کرنا ہو اور ٹورز پوزیشن جادہ پیمیٹ کرنا ہو آپ یہ نیگوشنید بھی کر سکتے ہیں ڈیولوپر کے ساتھ آج کی دیٹ میں تو دو تین سال کے بعد میرے خیال سے یہاں پہ ڈیولوی بیلیٹی بہتر ہو جائے گی ایک بار ریلوی سیشن ڈین کنیکٹیوٹی چالو ہو جاتی ہے کنیکٹیوٹی بہت ہی ہی امپروو ہو جائے گی تو دیکھے پوٹی دیکھے وہاں پہ ٹرائی سیٹی کر کے ڈیولوپر ہے ڈوڈوے میں جو کافی سارے پروڈیکٹس وہاں پہ بنا رہے ہیں ان کے باز ریڈی میں بھی ہے انڈر کنسٹرکشن میں بھی ہے تو ان کے پروڈیکٹس دیکھ سکتے آپ ان کے علاوہ پیرڈائز گروپ ہے ان کے بھی کافی سارے پروڈیکٹس ہوگا ویلنونڈ ڈیولوپر سے نوی مومبائی ان کے بھی وہاں پہ پروڈیکٹس ہے آپ دیفنیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ ریسیل میں بھی اگر آپشن ملے کیونکہ کافی انویسٹرز پہلے انویسٹ کیے ہیں اور ابھی ایگزٹ کرنا چاہے گے تو آپ ریسیل میں بھی اچھی اگر آپ کو پروڈیکٹس ملتی ہے تو وہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں چلے ایچی کے ساتھ یہاں پر وقت ہوگا ایک تھوڑے سا بریک کا بریک کے بعد آیں گے اور لیں گے آپ کے کچھ اور سوال ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروڈیک گروہ ہم دے رہے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ پر اشکاریہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے نیتیج بھائی آگے ہیں فون لائن پر اب ہمارے اگلے کالر ہیں نیتیج جی کیا ہوگا آپ کا سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تھانے ممبری میں پروپٹی لینا ہے ایک 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 پلائٹ ہے اور میرا بجٹ ایٹی فائیف تو نائس پیل لاکھ ہے اوکے میں ہی جانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ڈیمونٹائیزیشن کے بعد میں میری کیار سیکٹیجی ہونی چاہیے کیا میں ابھی انٹر کروں یا چھے آدمینے رکوں رائٹ یہ بڑا اچھا سوال ہے ڈیمونٹائیزیشن کی بات ہم کری رہتے شروع کی شروعات میں تو اب بیسیکلی یہ نویش کرنا چاہتے ہیں خود کے رہنے کے لیے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میں خود کے رہنے کے لیے میں خریدنا چاہتا ہوں رائٹ تو خود کے رہنے کے لیے سر دیکھ رہے ہیں اور وہ جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ بڑے الگ الگ طریقے کے سوال ہیں ایسے لوگ جو گھر لینا چاہتے ہیں جو نویش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے نویش کر بھی دیا سب کنفیوز ہیں فیرحال نتیج جو ہے وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں خود کے رہنے کے لیے تو ڈیمونٹائیزیشن کا انہیں فائدہ ہے نقصان ہے کیا کرنا چاہیے آپ پروپٹی دیکھنا چاہلو رکھے آپ کی ریکوارمنٹ کے حساب سے آپ کو جو پرائز میں اگر پروپٹی کو امیل جاتی ہے تو شورٹ لسٹ کر کے رکھے آپ بعد میں دھونڈے ابھی یہ امت کرو کہ wait for 3 months and 6 months and dad start looking out for the property because آگے چل کے جو بھی announcements مجھے لگتے ہیں کافی سارے positive announcements ہونے وارے ہیں جیسے کی CRR rate cut we are expecting it next week جیسے CRR cut in the past what we had seen is جب CRR cut ہوتا تھا banks were reducing their housing loan rate much after ابھی آپ دیکھیں کہ immediate transmission ہوا جیسے when they have CRR cut announced immediately housing loan rate will come down اس کے بعد ہمیں February میں budget آ رہا ہے there are expectations in the budget that income tax limit will be raised there are expectations that there will be subsidy on housing interest rate right اور کافی زارے benefits آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی sentiment change ہو سکتے ہیں there are also talks of stamp duty on housing coming down down right so یہ positive announcement بھی future میں آ سکتا ہے so this is the time ابھی آپ کا sentiment کافی negative ہے آپ developer کے ساتھ پیٹھو گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ اچھے ڈام ڈے سکتے ہیں ایک مار positive وناؤنس میں شروع ہو جائے then sentiments میں change again میرا تو یہی ماننا ہے کھوچ شروع رکھیں keep looking out for the property اچھی deal جہاں پہ بھی ملتا ہے اگلے دو مہینے میں تین مہینے میں چھے مہینے میں deal کر دیجئے چلے ایک ایمیل ہے ہمارے پاس آنند جی کا پونے سے بھیج رہے ہیں پوچھنا چاہتے کہ نگر روڈ کی آت سپاس 2 BHK لینا ہے 50 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اس کے علاوہ دھنوری کیشو نگر علاقے میں بھی جاننا چاہتے پونے میں 50 لاکھ بجٹ 2 BHK کے ریک نگر روڈ دیکھا ہے دھنوری جو ایشتن کوریڈور ہے وہاں پہ دیس ایٹی پارک خراری دیولپ ہونے کی وجہ سے اس کے آس پاس کے بھی لوکیشن سے وہ بھی کافی ڈیولپ ہو چکے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ دھنوری اور کشو نگر کشو نگر میں مچ بیٹر لوکیشن حالانکہ کمپیر دھنوری وہاں سے مچ کلوز پرکیل پیس پیس یہاں پہ ریٹس آر سلائٹی لیس کمپیر کھراری 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 خراری میں ساڑھے چھے ہزار کے بیچ ریڈ چھل رہا ہے تو یہاں پہ ساڑھے چھار پانچ ہزار کے بیچ ریڈ چھل رہا ہے تو تیشو نگر اگر اگر چاہیے تو کونار کرش کر کے ایک ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ چھوٹے والے اپارٹمنٹ سمال سائز اپارٹمنٹ سارے سارے سو سکر فٹ کا اپارٹمنٹ ان کے بجیٹ میں مل سکتا ہے دوسرا آپشن دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ایک منترا پرپٹیز کا انسگنیہ کر کے پروجیکٹ آرہا ہے حالانکہ یہ نیا پروجیکٹ ہے انڈر کنسٹرکشن ہے اور ان کے بجیٹ میں یہاں پہ آسانی سے مل سکتے ہیں چلے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ لیتے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد لیں پرپٹیز سے بات کر رہے سوال 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 کو لینے کے لئے میرا کوششن یہ ہے کہ میں 2017 میں جون جوڑائی پرمونن سیٹلیمنٹ کے لئے بومبے آرہا ہوں اور میرا ہی ریکوائرمنٹ ہے 3 بیٹ روم کی جوڑواندر روڈ جوڑواندر جوڑواندر روڈ سوال کیا سلاح ہوگی اور آپ بجٹ کیا رکھ رہے ہیں سر بجٹ میرا رہے گا اپنا سوال 1.5 سی آر اگلے سال تک ریڈی تو مووو ان 2017 میں بھارت آرہ رہے ہیں جلو جلائی تک دیل کروڑ میں 3 گھوڑواندر روڈ کیا سال آدھیں گے سال 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 اگل بہت ہی ریٹ دیشن دیا ہے تھانا میں 3 ویڈروم خریدنے کھا تھانا میں ایکشوالی پوسیبل گھوڑواندر بجٹ بومی میں انہیں شاید 2 ویڈروم بھی نامیل سال رائے ہیں اور تھانا اس امچ میٹر بچ پوسی ہم مو گھوڑواندر روٹ ٹانا 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 قولیٹی اور لائف وہاں پہ ملے گی جہاں تک ان کا یہ سوال ہے یوں نو 3 بیڈروم اور اپارٹمنٹ گھڑ بندر روڈ تو ان کے پاس دو تین آپشن سے ایک تو ہے دوستی ایم پیریہ کر کے پروجیکٹ ہے جس آف گھڑ بندر روڈ جو مین روڈ پہ ہی لگا ہوا ہے دوستی is a very well known developer ممبئی کے اور یہ ان کا پروجیکٹ یہاں پہ ready ہو چکا ہے اور کافی اچھا پیمیم لکجوریس پروجیکٹ ہے یہ جو بھی فیسلیری جاتے ہیں ایمیلی ڈیز وغیرے لکجوریس یہ سب ہے اور اپارٹمنٹ سائز بھی کافی بڑے ہیں this is a very nice property حالانکہ انہیں تھوڑن کا بجت تھوڑا بڑھا نہ ہوگا but looking at the present market condition i think you can definitely consider that اس کے علاوہ یہیں دوستی ایم پیریہ کے پاس ہی تھوڑا اندر جا کے آف گھڑ بندر روڈ آپ اندر جاتے ہو تو گلاری الوازر روڈ کی طرف تو وہاں پہ ایک میں اوزن کر کے پروجیکٹ ہے ایک میں گروپ کا یہ بھی کافی اچھا پروجیکٹ ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے ساری امنٹیز ہے اور یہ ان کو definitely اپنے ڈیٹر روڈ پروجیکٹ ہے not the state میڈوز کے آس پاس ہی ہے it's a premium location ہاں پہ میڈوز ہے گودر جیڈن ہے وزت فیہار ہے جو location ہے انہ کا وہ بھی کلوز بائے ہے so location بہت اچھا ہے well developed residential a premium location ہے حالانکہ کمپیٹر دوستی یہاں پہ apartment size چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ان کے بچٹ میں آ جائے گے تو یہ دو آپشن ان کے پاس ہے اس کے علاوہ ہیراندانی ایسٹیٹ اگر وہ بڑے ٹاؤنشپ میں رہنا سیلک کنٹین ٹاؤنشپ میں رہنا چاہتے ہیں تو ہیراندانی ایسٹیٹ is also another option which you can consider حالانکہ یہ گودر بندر روڑ پر تھوڑا آگے جا کے اور تھوڑا آمدر ہے تھوڑا آمدر ہے it is a very premium تھوڑا آخر شاید مجھے 3BHK میں دیڑھ کروڑ وہاں کم بھی پڑ جائے گا yes وہاں پہ ان کے پاس ایدر دو آپشن ہے یا تو بجٹ بڑھائے یا تو he will have to settle for a smaller apartment وہاں پہ آپشنز بہت سادہ ہیں زیادہ ہے وہاں بھی چھوٹے سائز کا 3BHK میں دیڑھ کروڑا آئے ہیں یہ بھی آپشنز یہ تین آپشنز ان کے پاس available ہے چلے اگلے کالر ہے ہمارے دی داس صاحب ممبئی سے کال کر رہے ہیں آنو شکتی نگر سے داس صاحب سوگت ہے آپ کا کیا ہوگا آپ کا سوال نمسکر صاحب actually my question was ہم سوچ رہے تھے کہ ہم 2BHK تو ابھی پولا بابیں بھی مل رہا ہے but گوڑریج ہرانان گوڑریج کا جو project ابھی گوڑریج جمعرال تھانے I have invested for 2BHK species at 1.1 crore now after the demonetization I was thinking that whether if the price really comes down should I should I should I hold this project or should I think for the 2BHK because the Pallava even 3BHK at this past also friends are getting so whether it is wise to hold the present project on the گوڑریج ہرانے امرال this is in گوڑواندر road so what is your suggestion for that I wanted to know ضرور اب دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ ایسے نویشک جنہوں نے already نویش کر دیا ہے اور فیڈ ڈی مونیٹیزیشن کی چیز آئے تو وہ بھی کنشوز ہے کہ اب ان کے نویش کا کیا ہوگا تو انہوں نے گوڑریج میں کیا ہے دیکھ کروڑ کے اوپر کا نویش ہے کیا کرنا چاہیے کیا یہ نکل کے پلاوہ میں جائیں اسی میں بنے رہے ہیں تھوڑا پزل دیکھیں یہاں تک پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہے تو یہ گوڑریج امریل کا جو پروجیکٹ ہے یہ گوڑبندر روڈ پہ آرہا ہے اور گوڑبندر روڈ پہ کافی آگے جا کے آرہا ہے یہ مور تورز ویسٹر ایکسپرس آئیوے جو اسٹ ویسٹ گوڑبندر روڈ روڈ اس ویسٹر ایکسپرس آئیوے ویسٹر ریٹ پہ لانچ کیا تھا بکوز یہ پہلے یہ پری لانچ سٹیج پہ ہے بہت ہی سٹیج پہ ہے اور دوسرا یہ لوکیشن تھوڑا آگے ہے اس کے لیے انہوں نے یہ سات ہزار کے ریٹ پہ دیا ہے مجھے گوڑریج روڈ 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 یہ آگر یہ انہوں نے انویسمنٹ کے لیے پوئنٹ آف یو سے دیکھنا ہوگا انہیں اور کیا آلٹرنیٹیو ہے آگر یہاں سے وہ مالنو میں اس مالنو کرنا چاہتے ہے تو اور کھا 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 سکتے ہے کھا اور کئی پروپرٹی میں انویس کرے گے تو سیٹوریشن میں بھی دیسیم مدیون ویمک مختلف فتو ان mogą آبکس کرنا اسے شیارما لنا باح åبنید اگر اپنی اگر اگر اپنی اگر شیارا رح mich در crochets بھی گاری شیاران رائعہ اگر داخل پڑوچ کرنا خواهر مدید بھیielsبرگنل رش bین کو بھل کرنا 20 داریتاری و mesh اگر اب توOkay خاندگ ان میں جلدے جلد میرے اگر اگر tac اسے کو گھروت ہو بھی ثقابتDE پر ہماریا اور شیاران رابط Private ASEP کو اویلیبل ہے چلے اسی صلاح کے ساتھ پروپری گروہ میں آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جانے سے پہلے پریجی آپ کا بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور آپ سے بھی ہمیشہ کی طرح یہی نویدن کہ پی جیٹ منی کنٹرول ڈاٹ کام پر آپ اپنی کوئریز ہمیں بھیجتے رہیں تو آپ ڈیٹیل لگ دیں نام پتہ فون نمبر ڈال دیں تاکہ ہم آپ سے اور باتچیت کرسکیں اور آپ کو اچھی صلاح دے سکیں چلیے اس ہفتے کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتے پروپری گروہ میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے ہمسکار